دیوان خاص کی کاروائی شروع کی جائے جا پناہ تمبیل کے مہاراجہ ایک بار پھر ہمارے راجے کے خلاف کوئی شدینت رچ رہے یہ تمبیل کے مہاراجہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے اور اسی سلسلے میں آج سے ایک ماہ کس کی ماہ ماہ سے ہمارا مطلب ہے مہینہ تو آج سے ایک مہینے پہلے ہمارے گروپتوچر حریف پرساد نے ہمارے راجے کے نام ایک پیغام لکھا تھا جس میں کچھ اہم جانکاریاں تھی حریف پرساد کا پیغام لیکن یہ پیغام ہم تک تو پہنچا نہیں ویسے بھی باہر سے جو بھی پیغام آتے ہیں وہ پہلے بلدیو کے پاس جاتے ہیں بلدیو جی جا پناہ حریف پرساد کا وہ پیغام ہمیں ملا تھا کنٹو وہ پیغام ہم نے شاہزاد کے ہاں تو وہ آپ کے پاس بھیجوا دیا تھا ہاں 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 مامو جان نے ہمیں حریف پرساد کا وہ پیغام دیا تھا پر وہ ہم نے کسی کو نہیں دیا تو ایک مہینے سے وہ پیغام آپ اپنے پاس رکھ کر بیٹھیں درہ جائیے اور پیغام لے کر آئیے پر اببہ حضور وہ پیغام تو ہم نے شاہی باگ کے طلاب میں پھیک دیا کیوں 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 کی ہم نے اس پیغام کی ناو بنا کر شاہی باگ کے طلاب میں چھوڑی بڑا مزا آیا پہ حضور کیا لہراتی ہوئی جا رہی تھی وہاں سلیم آپ جا پناہ شہداد سلیم یہ تو پتائیے کہ اس پیغام میں لکھا کیا تھا شاہی خون ہے ہم یہ لکھا تھا نہیں اس پیغام میں لکھا تھا اس پیغام میں لکھا تھا کی ہم بھول گئے ہم بھول گئے یہ لکھاتا نہیں اببہ حضور اس پیغام میں لکھا مزمون ہم بھول گئے ضروری پیغام کا مجموعہ آپ بھول گئے اب جس سے پہلے ہم یہ بھول جائیں کہ آپ ہمارے بیٹے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کوئی غلط چیز کر بیٹھے آپ ذرا سوچ یہ سوچ یہ اور سوچ کر بتائیے کہ پیغام میں کیا لکھاتا بہت ضروری ہے سوچ یہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ یاد کر رہے ہیں اببہ حضور اببہ حضور اٹھے شاید ہمیں یہاں بیٹھ کر کچھ یاد آجائے اٹھے اببہ حضور ویسے بھی ہمیں ہی سمالنا ہے یہ ایسے ہمیں کچھ یاد نہیں آرہا اببہ حضور ہمیں ٹھیک ویسے ہی واتاورر بنا کر دینا ہوگا جیسا کہ اُس دن تھا جب ہم نے پیغام پڑا تھا تب شاید ہمیں کچھ یاد آجائے بناتے ہیں بناتے ہیں ویسا ہی واتاوررن بناتے ہیں آئیے واتاوررن بنائیں ہاں تو شہداد سلیم یہ پتائیے کہ اُس دن کیسا واتاوررن تھا اُس دن ہم شاہی باغ میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ایک ہاتھ میں بادام اور پستے کا دودھ تھا اور دوسرے ہاتھ میں کیلے کا چھلکا چاہی بات کر رہے ہو سلیم بھائی سا آپ کیلے کا چھلکا بھی کھا لیتے ہو نہیں واسو اُس وقت ہم کیلہ کھا چکے تھے صرف چھلکا ہمارے ہاتھ میں تھا اور ہم اُس وقت اُوروشی کے خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے چلو چاہی باغ میں چلیے دیکھتے ہیں نہیں ہمارا دودھ لے کر آ گیا شہداد سلیم گوالے اور دودھ کو چھوڑی اور بتائیے کہ پیغام میں کیا لکھا تھا آ گیا آ گیا آپ کون کیلا والا آ گیا نہیں اب بہتر ہمیں سب کچھ اعد آ گیا کہ ہری پرساد نے اس پیغام میں کیا لکھا تھا کیا لکھا تھا جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا تھا بس کچھ سامانے سی باتیں لکھی ہوئی تھیں سامانے باتیں کیا تھیں بتاؤ شہزادے بس کچھ زیادہ نہیں ہمارے راجی کے جو سوبے دار ہے ہیرہ پننا اور مونگا ان کے بارے میں لکھا ہوا تھا بس یہی کہ وہ ہمارے محل کی ساری سوچنائے تمبیل کے راجہ کو پہنچاتے ہیں اور ان کے تمبیل کے راجہ کے ساتھ کافی اچھے سمبند ہیں یہ آپ کو سامانی بات لگ رہی ہے ان تینوں کو تو ہم ویدیش منتری بنا دیجئے بہوزور ویدیش منتری ہاں صحیح کا بھائی صاحب نے مجھے پتا ہے ویدیش منتری ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جس کے دوسرے دیشوں کے ساتھ اچھے سمبند ہو پوپو اور ان کی تو پہلے سے اچھے سمبند ہیں تو بس میرے رائے میں ان سے اچھا امید وار نہیں مل سکتا ہمیں دمبا خون کو ویدیش منتری بنانے سے پہلے آپ کو تو ہم بہوزور اگر آپ نے ہم دونوں کو مارنے کی کوشش کی تو اس پیغام کے آخر میں جو سب سے مہتوپوڑ بات لکھی تھی وہ ہم آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے کیا 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 لکھا تھا چلے پیار سے پوچھئے بیٹا اس پیغام میں آخر میں سب سے مہتوپوڑ بات کیا لکھی تھی اس پیغام میں سب سے آخر میں لکھا تھا آپ کا وفادار ہری پرسا جہاں پناہ انہیں چھوڑیے ابھی یہ سوچیں کہ ان سبیداروں کا کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے ان کا سزائے موت دیجئے انہیں نہیں جہا پناہ انہیں سزائے موت نہیں انہیں انام دیجئے ہاں ٹھلے ٹھیک ہے وہ ہیرہ پناہ اور مونگا کو ہی نام دینے کے لئے ہمارے محل میں بولایا جائے لیکن جہا پناہ ہاں 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 آپ میں سے ہیرہ پناہ اور مونگا کون ہے ہاں 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 ہیرہ لال ہے چلے کیا میرا نام پناہ لال ہے چلتے ہیں میرا نام مونگا لال ہے چلو میرا نام سینک پرتاب سنگھ ہے چلیے لیکن کہاں آپ تینوں کو بادشاہ اکبر نے بولایا ہے بادشاہ اکبر نے بولایا ہے لیکن کیوں چلے کیا سب ٹھیک تھاک تو ہاں چلتے ہیں اس طرح اجانک چلو وہ آپ تینوں کے کام سے بہت خوش ہیں اس لئے اس لئے وہ آپ تینوں کو شاہی سممان دینا چاہتے ہیں چلیے باہر ساہی سواری آپ تینوں کا انتجار کر رہی ہے شاہی سممان اور وہ بھی ہمیں چلے کیا ساری دنیا پر راج کرنے والے بادشاہ اکبر کو ہم لوگوں نے مرک منایا اور ہمارے شاہی سممان چلتے ہیں اس سے کہتے ہیں آم کے آم اور گھٹلیوں کے دام باہر سدا ہرہ پرنا مونگا کی جائے ہرہ پرنا مونگا کی جائے ہرہ پرنا مونگا کی جائے ہیرہ پرنا موں گا کیچ جائے ہیرہ پرنا موں گا کیچ جائے ہیرہ پرنا موں گا کیچ جائے بس کھڑے ہیں سامنے کب تک بولتا ہی چلے جا رہے ہیں آئیے 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 ہمارے ریاست کے رتنوں کا ہمارے محل میں سواگت ہے آئیے بیٹھئے 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 بیٹھ تھوڑا آپ اس طرف بس 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 دیکھئے جگہ ہوتی نہیں ہے جگہ بنانی پڑتی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم آپ کے کام سے بہت خوش ہیں اسی لئے مہمان نوازی کے لئے ہم نے آپ لوگوں کو یہاں اپنے محل میں بلایا ہے زہن نوازی جہاپنا زہن نوازی چلیں کیا ہاں چلتے ہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ انہیں کہیں نہیں جہاپنا یہ ہمارا تکیا کلام ہے چلیں کیا سنا آپ نے یہ ان کا تکیا کلام ہے چلیں کیا اور پنہ جی آپ کیسے ہیں جی بس آپ کی کرپا ہے جہاپنا چلتے ہیں آپ بھی یہ ہمارا بھی تکیا کلام ہی ہے چلتے ہیں نہیں نہیں وہ تو ہم سمجھ گئے چلیں کیا چلتے ہیں بڑے عجیب سے تکیا کلام ہے آپ لوگوں کے مونگا جی آپ پتا یہ آپ کا تکیا کلام کیا ہے جہاپنا چھوڑے رہنے دیجے ویسا ہی کچھ ہوگا ان کا بھی چلو چلو چلتے چلتے ہیں بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے وہ جو دوسرے راجے کے دوسرے راجے کے جو سینک ہیں انہیں آپ نے ہمارے راجے میں گھسنے سے روکا اسی لیے عجیب بنا آپ سے بہت خوش ہے وہ تو ہمارا فرض تھا بیربل جی چلتے ہیں نہیں 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 کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں ابھی تو آپ کی خاترداری بھی ہوگی ٹھیک ویسے ہی جیسے بکرے کی کی جاتی ہے حلال کرنے سے پہلے شہزاد سلیم کے کہنے کا مطلب ہے جیسے اید کا بکرا جیسے اید کا بکرا پاک پنیا اور پویتر ہوتا ہے ویسے ہی ہمارے راجے کے لیے آپ نینوں پاک پنیا اور پویتر ہے پر بیربل جی یہ تو ہیرہ پنیا مونگا ہے نا تو کیا تو آپ نے ابھی کہا یہ پاک پنیا پویتر ہیں پر یہ تو ہیرہ پنیا مونگا ہے اس سے پہلے کے اور سوال اٹھے ہیں چلیے چلتے ہیں اور شاہی بھوجن کرتے ہیں چلیے بیربل آہاں آہاں چلیے چلیے شاہی بھوجن کیجئے بادشاہ آکبر کی جائے ہو چلے کیا بادشاہ آکبر امر رہے چلتے ہیں بادشاہ آکبر چلا مت رہے چلو بادشاہ آکبر کیا بادشاہ آکبر کیا کیا خوشبو ہے یہ ہے شاہی پلاو اور یہ ہے شاہی بھنڈی اس کا سواد ایسا لا جواب ہے کہ ایک بار جو اسے کھالے پھر زندگی بھر اس کا سواد نہیں بھولتا بڑیا بڑیا خوشبو ہے دیکھتے ہی کھانے کا من ہو رہا ہے چلے کیا چلتے ہیں چلو آپ نہیں مونگا جی آپ نہیں یہ سارا کھانا تو صرف ان دونوں کی لیے آپ کی لیے تو یہ ہے پھوس کی روٹی اور پانی کی دال لیکن بیربل جی اب ہم کیا کریں مونگا جی یہ جاپنا کا حکم ہے پانی کی دال کھاؤں کھاؤں تو کیسا لگا آپ لوگوں کو کھانا تیز وادشت لا جواب ایتنا بہترین کھانا بریبل جی میں نے اپنے جیوان میں آج تک کبھی نہیں کھایا اور آپ کو کیسا لگا کھانا مونگا جی جی چلی اب ہم آپ کو تانسین جی کے سنگیت کے محفل میں لے چلیں چلیں کیا چلتے ہیں چلو آپ نہیں مونگا جی ہم صرف ان دونوں کو لے جائیں گے آپ تانسین جی کے محفل میں چل تو نہیں سکتے لیکن ہاں یہاں بیٹھ کر ان کا گانا ضرور سن سکتے ہیں اب ہم کیا کریں جہاں پناہ کا حکم جو ہے آپ ب Qiao کیا پڑیا آہ... ٹھو 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 ٹھو! ٹھو 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 ٹھ چلے کیا؟ چلتے ہیں؟ چلو چلے کیا مونگو؟ چلتے ہیں مونگو تو لیجے ہیرا پننا مونگا لال جی آپ کچھ پھل پھل کھائیں گے؟ آہا نہیں 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 بس آؤں پتہ ارے نہیں نہیں ہاں پننا لال دی آپ رہنے دی دی آپ کھائیں گے تو آپ پھٹ جائیں گے ایسے بتائیں ہماری مہمان نوازی آپ کو کیسی لگی؟ کیا بتائیں حضور شبدوں میں بیان نہیں کر سکتے چلے کیا؟ تو اب وقت آ گیا ہے بادشاک بر ہیرا لال پننا لال اور مونگا لال کو انام دینا چاہتے ہیں جاپنا ہیرا لال کو انام کے طور پر ہزار سورن مدرائے دینا چاہتے ہیں ہزار سورن مدرائے بادشاک بر پننا لال کو بھی انام کے طور پر ہزار سورن مدرائے دینا چاہتے ہیں بادشاک بر کی جائے ہو چلے کیا؟ بادشاک بر امر رہے چلتے ہیں اور جاپنا مونگا لال کو ہزار سورن مدرائے دینا چاہتے ہیں جاپنا 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 یہ کیا ایسا کیوں مجھے اتنا نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے جاپنا مجھے پوس کی روٹی کھلائی پانی کی دال کھلائی اور وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی ان کی مہمان نوازی ہو رہی ہے انام دیے جا رہے ہیں جاپنا آپ جانتے ہیں تم بھیل کے بادشاہ کے ساتھ تمپر کس نے کیا اس ہیرہ نے انہیں سینکوں کی جانکاری کس نے دی اس پنہ نے توپوں کی جانکاری کس نے دی اس ہیرہ نے اُتری درشا سے آکرمن کی یوز نے کس نے بنائی اس پنہ نے دکشری درشا سے راستہ بند کس نے کروایا اس ہیرہ نے جاپنا میں نے تو بس ان کا ساتھ دیا ہے میرے ساتھ اتنی نائن ساپی کیوں 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 چلو آپ تینوں نے دیش درو کیا ہے اور دیش درو کی سزا صرف موت ہے ہم آپ تینوں کو فانسی کی سزا سناتے ہیں سینکو لے جاو انہیں جاپنا ماؤ کر دیئے لے جائیے چلے کیا سلتے ہیں چلے کیا سلتے ہیں جاپنا اگر ان تینوں کو فانسی دینی تھی تو پہلے کیوں نہیں دی یہ مہمان نوازی کا ناٹک کیوں وہ اس لئے بلدیو جی کہ اگر پہلے ہم انہیں فاس ہی دے دیتے تو ہمیں کم ہی نہیں پتا چلتا کہ تمیل کے راجہ کو انہوں نے کیا کیا جانکاری دی ہم بھانتے ہیں کہ انہیں دھمکا کر انہیں ڈھرا کر یا پھر سزا کا خوف دلا کر ہم ان سے جانکاری حاصل کر سکتے تھے لیکن پھر بھی یہ ضروری نہیں تھا جاپنا کہ ہمیں سب کچھ ساف ساف بتا دیتا پر انتان جب گستے اور ارشاہ میں ہوتا ہے تو اس کے زبان سے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ نکل جاتا ہے جیسے ابھی مونگا لال نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں ہمیں بتایا اب ہمارے پاس ساری جانکاری ہے اور اگر اب سنبیل کے راجہ ہم پر آکرمن کریں تب بھی ہم پوری طرح سے تیار ہیں واہ دیماں واہ واہ بیربل واہ 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 ہمیں کہنا پڑے گا آپ تچ مچ میں ایک نایاب میرا ہے ہمیں وہ وہ چھوٹ ہے دیکھتے کھانے کا مان کر رہا ہے چل تے چلے کیا چلو چلو پہتے ہیں ایک مندے کو سب تینوں دوسری خواب بول رہے چلے کیا ایک چلتے آئی چلتے سرین لوگ اوٹی نہیں رہے سر اس پیغام میں سب سے آخر میں لکھا تھا کہ آپ کا مفادار